بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف اور علم جفر سے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں علم جفر میں کچھ فنی اسطلاحات ہوتی ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال لکھتے ہیں یا اس کا جواب حاصل کرتے ہیں تو ان فنی اسطلاحات کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ کسی سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں تو اس کو بسطح حرفی کرنا ہوتا ہے تو اس کا ترکہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی سوال ہے مثال کے طور پر ہمارا سوال ہے میم میں کل سفر کروں یا نہ تو اب ہم نے اس کو بسطح حرفی کرنا ہے تو اس کا ترکہ کار یہ ہے بسطح حرفی یعنی اس کو الگ الگ روف میں لکھنا ہے اب میم یہ نون یہ تین حرف ہیں ان کو الگ لکھنا ہے میم یہ نون میم یہ نون اس سے آگے کل کیاف لام کل سین فے رے سفر سفر میں تین حرف ہیں کروں کیاف رے وہ کروں یہ الفیا یہ الفیا نون ہے نا تو اب یہ جو فکرہ تھا میں کل سفر کروں یا نہ تو اس کو ہم نے الگ الگ روف میں لکھا ہے اس کو بسطح حرفی کہتے ہیں یعنی سوال کو الگ الگ روف میں لکھنا تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کس طرح لکھنا ہے اب اس سے اگلا کام جو ہے اس کے بعد خالص کرنا یعنی خالص کرنا خالص کا مطلب یہ ہے خالص کرنا خالص کرنا یعنی تخلیص کرنا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ آپ غور کریں جو حرف دو بار آئے تین بار آئے چار بار آئے جتنے بار بھی آئے لیکن اس کو صرف ایک بار لکھنا اور باقی روف کو کار دینا یہاں پہ غور کریں میم میم ایک مرتبہ آیا ہے تو ہم نے لکھا یہ اس سے آگے نون گنا کیاف لام سین فے رے ہاں یہاں پہ ہم نے کہا میم یہ نون کیاف لام سین فے رے اب یہاں پہ کیاف ہے تو یہ کیاف پہلے ہم لکھ چکی ہیں اس لیے ہم اس کو کار دیں گے یہاں پہ اس کو دوبارہ نہیں لکھنا اس سے آگے رے ہے تو رے ہم پہلے لکھ چکی ہیں یہ والا اس لیے اس کو بھی کار دیں گے اس سے آگے واؤ ہے واؤ یہاں پہ لکھیں گے اس سے آگے پھر یہ نون گنا ہے تو یہ پہلے نون نون ہم لکھ چکی ہیں اس لیے اس کو بھی کار دیں گے اس طریقے سے پھر آگے حرف ہے یہ تو یہ ہم پہلے لکھ چکی ہیں اس لیے دوبارہ نہیں لکھیں گے اس کو بھی کار دیں گے اس سے آگے الف ہے تو الف یہاں پہ ہم نے پہلے نہیں لکھا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے یہ نون ہے نون یا نون گنا یہ ایک ہی چیز ہے یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں یہاں پہ اس لیے یہ تیسری مرتبہ آ چکا ہے ایک دو اور تین لہذا اس کو بھی کار دیں گے اور اس سے آگے ہے ہے تو ہے ہم پہلے نہیں آیا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے اس لیے ہم ہے کو یہاں لکھیں گے یعنی جو بھی جو بھی حرف دو بار آئے تین بار آئے اس کو کارٹ دینا ہے اور صرف ایک مرتبہ لکھنا ہے یہ خالص کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ یہاں جب سوال حل کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ سوال کو بسطحرفی کریں اور اس کے بعد خالص کریں اور اس کے بعد جو اگلہ عمل ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بسطحرفی کبھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور خالص کرنے کبھی طریقہ یہاں پہ جتنا بھی سوال ہو یہ میں نے شارٹ سا ایک فکرہ لکھا ہے جتنا بھی بڑا سوال ہو آپ جو حرف دوسری بار آئے تیسری بار آئے اس کو کارٹتے جائیں اور صرف ایک بار لکھیں اب یہ جو حروف ہیں میم یہ نون کیاف لام سین فیر و الف تو یہ خالص کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ بچی ہیں یہ طریقہ ہے خالص کرنے کا اور یہ طریقہ ہے وسط حرفی کرنے کا یہ بنیادی چیزیں اس سے آگے جو بھی اس کی انشاءاللہ فنی اسطلاعات ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد